اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانیہ دیتے تھے لوگوں کو نرمی اختیار کرتے دین کے معاملے میں اللہ نے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاد بھی تھا آئیے بخاری کی روایت آئیشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کو اختیار دیا تھا تو آپشن دیے جاتے اور آپ کی چوئیس ہوتی اختیار ہوتا کون سا کرنا آپ کبھی بھی آسان کو اپٹ کرتے آسان کو اختیار کرتے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مشورت دیا تھے دو چیزیں سامنے آتی آپ آسانیہ کو اختیار کرتے تو پتا چلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانیہ کو اختیار کرتے خود اللہ سبحان و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائے اور کیا فرمائے سورة توبہ سورة نمبر 9 آیت обычно 128 128 نے فرمائے رکھا بالمومنین رغف الرحیم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومینیوں کے لئے رعوف اور رحیم ہیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفت بیان کی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ عالی وران سورہ نمبر تین آیت نمبر 159 ایک سو جو ہے انساٹھ میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہے اگر آپ ان پر سخت دل ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے پاس سے سب نکل جاتے ہیں صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر چونکہ نرم ہیں تو یہ صحابہ آپ سے چھپکے ہوئے نزدیک ہے اگر آپ سختی اختیار کر لیں تو یہ آپ سے دول چلے جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کی نرم تھا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دیا کہ نرمی اختیار کرے دن کے معاملے میں آسانیہ اور سہولت اختیار کرے اللہ بھی چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمی ہم کو یہی جدین کے معاملے آئیے اس کی مثالیں دیکھیں ابودعوت کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالعے سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے امدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے امدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز میں بھی نرمی چھین لی جاتی ہے وہ عیبدار کر دی جاتی ہے نرمی سہولت آسانیہ ہو وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے اور جس چیز میں بھی جو نرمی چھین لی جاتی ہے تو وہ عیبدار ہو جاتی ہے تو نرمی کا حکم دیا آسانیوں کا حکم دیا بخاری کی روایت ہے ابو حریر Pois جو شخص دین میں سختی اختیار کریں گا تو دین اس پر غالب آ جائیں گا زیادہ دن تک نہیں چل سکیں گا اور دین اس پر غالب آ جائیں گا بے شک دین آسان ہے جو اس میں خام و خاغی سختیاں اختیار کریں گا دین اس پر غالب آ جائیں گا پس اس لیے اپنے عمل میں پختقی اختیار کرو عمل میں سختی نہیں اختیار کرو پختگی جو بھی کرو مضبوطی کے ساتھ پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی میڈل موس پاس اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ کسی اس پر خوش ہو جاؤ اور صبح اور دوپر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو خوش ہو جاؤ صبح شام رات میں نماز پڑھتے اللہ سے مدد حاصل کرو سمجھے آپ بات کو لہذا کہا نرمی اختیار کرو دین آسان ہے جو سختیاں پیدا کریں گا دین اس پر غالب آجاتا ہے مطلب وہ ذات دین تک اس پر باقی نہیں رہ سکتا اور ہر شدت پسند انسان کے بارے ہم جانتے ہیں تھوڑے دین میں اس کی شدت قتم ہو جاتی ہے یا تو وہ توڑی آتا ہے یا تو اس کی شدت توڑی آتا ہے ذات دین نہیں کر سکتا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیگر ایڈیس کو سایچ کریں جزا کے لئے